آج ہماری بنی گالا سمجھے میں دکھا بھی مناقات ہوئی ہے سب سے پہلے ہم نے ان کی سیت کا پھوچھا ہے ان نے کہا کہ ابھی تک انہیں وہ پرابلم آ رہی ہے کہ جو جلن کا مسئلہ آ رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میرے مو کا ٹیسٹ نہیں ہے میں پانی بھی پیتی ہوں تو ایسے ایسی والا ٹیسٹ ہے میرا جیسے کوئی انسان میڈیسنز کا تو انٹی بی آٹیکس اور اس کے بعد جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہی والا ہے بلکل انہوں نے ڈاکٹرز بجوائی ہوئے تھے لیکن وہ ڈاکٹرز چھوٹے چھوٹے ڈاکٹرز تھے ہاؤس جوب والے تھے اور انہوں نے صرف میرا بی پی چیک کیا ہے اور اس کے علاوہ مجھے اور کوئی بھی میڈیکل ٹیویمنٹ نہیں دی گئی ہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنے کچھ خدشات کا اظہار کیا ہے انہوں نے یہ خدشات کا اظہار کیا ہے کہ جس طریقے سے ان کو کھانا دیا جا رہا ہے اور بار بار ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ چاہید مرچے ہیں اور پھر جب کھانا دیا جاتا ہے تو آ کے پھر ان کا بی پی بھی چیک کیا جاتا ہے اور بی پی چیک کر کے لکھا جاتا ہے کہ ان کا بی پی ہائے بی بی کہتی ہے کہ نہ مجھے کبھی زندگی میں بلڈ پیشر کا مسئلہ ہوئے نہ شگر کا مسئلہ ہوئے نہ ہی شکر الحمدللہ مجھے کوئی اور بیماری ہے میں بالکل صحت بند ہوں لیکن یہ لوگ میرے ساتھ کر رہے ہیں تو خدا نہ خاصتہ کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ لوگ کہیں گے کہ بی بی کی طبیعت خرابتی بی بی کا بی پی ہائے ہو گیا اور بی بی کو کچھ ہو گیا تو ان کو خطشات ہے اپنے زندگی کے معاملے کے بارے میں ان کو خطرات ہیں اور آج ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کا صحیح طریقے سے سپیشلس سے میڈیکل چیک اپ کرائے جائے اور ان کے شوکت خانم کا جو ہم نے ڈاکٹرز کی پیٹیشن دی ہوئے کہ شوکت خانم کے ڈاکٹرز کا آ کے وہ کمبائن ان کا میڈیکل چیک اپ کیا جائے باقی باتیں نعیم کریں گے لیکن ہمیں ہائی کنسنز ہیں آج ان کی فیملی بھی ملی ہے آج ان کے ڈاکٹرز بھی ملے ہیں اور ان کی فیملی اور جو لائرز جو ہے وہ دونوں ملے ہیں تو جو فیملی اور لائرز دونوں کونے نے کہا ہے کہ ان کا صحیح میڈیکل چیک اپ نہیں ہوا ہے اور ان کی زندگی کو خطرات ہے اور انہیں یہ خطشات ہے کہ انہیں یہاں یہ کچھ کر دیں گے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مشال یوسف زہین کا نام ہے یا کنابد و یا کنستین جی بالکل بی بی صاحبہ سے ملقات ہوئی ہے جس ملقات میں میرے ساتھ کھڑی ہیں مشال یوسف زہین یہ بھی موجود تھی اور اس کے ساتھ ساتھ برستر گوھر صاحب سلمان صفدر صاحب اور سلمان صاحب ایک اور ہمارے ایڈوکیٹ ہیں وہ موجود تھے تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملقات ہماری کوئی آدھا پونہ گھنٹہ جاری رہی ہے جو انہوں نے بتایا بلکل یہ ٹھیک بتا رہی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ پہلے دن جو میرا روزہ تھا تو مجھے کھانا دیا گیا اس میں مرچیں تھی میں نے کھانا جو ہے وہ کھایا کمپلیٹ کیا لیکن جو ہی میں میں نے نماز پڑھی تو میرے لئے بڑا مشکل ہو گیا وہاں نماز کے اندر ہی وہاں پر نماز ادا کرنا اور جب میں میری آنکھوں میں پانی شروع ہو گیا ناک میں پانی شروع ہو گیا اور واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ جو آفیسر تھے اوپر کھڑے ہوئے انہوں نے آ کر انہوں سے پوچھا کہ کھانا ٹھیک تھا تو میں نے کہا جی ٹھیک تھا مرچیں تھی کہتا ہے نہیں بلکل ٹھیک تھا انہوں نے کہا جی بس مرچیں تھی کہتا ہے ہاں مجھے پتا ہے مرچیں تھی تو انہوں نے کہا پھر پوچھ کیوں رہے ہیں تو لہٰذا انہوں نے بتایا کہ جب کھانا کھایا جاتا ہے تو اس کے بعد میرے جو ہونٹ ہیں وہ وائٹ ہو جاتے ہیں اور جو ایسٹ جیسے ایک کوئی چیز دی جاتی ہے اس کے اندر کوئی چیز ملا کر تو کھانے کے اندر وہ چیز جو ایسٹ ہے وہ دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے میری جو طبیعت ہے وہ ناساز ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں صبح مطلب اٹھی ہوں تو میرا گلہ جو ہے وہ اس کے اندر اس طرح سے چھالے بنے ہوئے تھے کہ میں صبح ناشتہ نہیں کر پائی اور شام میں نے وہ جو ہے وہ ابلے ہوئے چاول جو ہیں وہ کھائے ہیں اور اسی طرح سے وہ جو خراک ہے وہ مجھے دی جا رہی ہے میڈیکل کے حوالے سے بڑا واضح طور پر بتانا چاہیں کہ میڈیکل کے حوالے سے جو ہم نے درخواست دی تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کی اوپر ابھی تک کوئی صدہ باب نہیں ہوا اور کوئی ٹیم نہیں بجوائی جا رہی دیکھیں جو صحت کا معاملہ ہے کسی کے جان کے حوالے سے معاملہ ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے تو اب تک جو ہے وہ کیوں نہیں ان کو میڈیکل کی جو ڈاکٹر کی ہماری جو ٹیم ہے یا پیم سے جو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں یا ڈاکٹر فیصل ان کے مولج ہیں ان کو کیوں نہیں اجازہ دی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پتہ نہ چل جائے وہاں پر ایک ٹیم بھیجوائی گئی ہے چیک اپ کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو مشین بلیڈ پریشر کے حوالے سے گئی تھی وہ ویسی خراب تھی کیونکہ انہوں نے وہ بلیڈ پریشر میرا کہا کہ ہائی ہے تو میں نے کہا میرا تو زندگی میں کبھی ہائی نہیں رہا تو ساتھ ایک دو اور لوگوں کے چیک کیے تو انہوں نے کہا کہ سب کے ہی ہائی بتاری کیونکہ وہ مشین خراب تھی میرے اسرار کرنے کے باوجود انہوں نے زبردست تھی جو وہ ریپورٹ لکھ کر دے دی کہ ان کا بلیڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہے اب بات یہ ہے کہ اس طرح سے ان کو جیل میں یہ جو سب جیل قرار دی گئی ہے ان کی مرضی کے بغیر اور ہائی کوٹ میں ایک جو وہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں جیل کے اندر اور یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے وہ اس لیے نہیں رکھ سکتے کہ وہاں پر اڈیالا جیل میں سپیس نہیں ہے اور یہ تیسرا بانہ بنا رہے ہیں کہ وہ کیونکہ سابقہ وزیراعظم کی وائف ہیں اس ویہ سے ان کو جو ہے وہاں پر رکھا گیا ہے تو آج بھی اسلامباد ہائی کوٹ میں ہماری ٹیم نے بڑا واضح بتایا کہ جناب کسی طرح سے یہ ایکس پرائم نسٹر کے اوپر تو یہ بات جو ہے وہ ہو جسٹیفیکیشن دی جا سکتی ہے لیکن ان کی مسز کی حد تک نہیں کیا جا سکتا تو اسلامباد ہائی کوٹ نے اس ریپورٹ کو یہ کہا کہ یہ سیٹس فیکٹری نہیں ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں جنہوں نے ریپورٹ دینی ہے وہ بھی دیں ابھی تک وہ ریپورٹ جمع نہیں ہوئی تو لہٰذا انہوں نے ٹائم ان کو دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا آگے ہائی کوٹ لائے عمل بناتا ہے لیکن بات ہم بار بار یہ کر رہے ہیں کہ ان کی جان کو شدید خدشات ہیں اور ہمارے جو کنسنز ہیں وہ دور کیے جائیں ڈاکٹر کی ٹیم جو ہے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ اجازت دی جائے اور ان کو جا کر چیک کریں انہوں نے بار بار اسرار کیا ہے کہ جب کھانا کھایا جاتا ہے اس کے اندر مرچیں ہوتی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی بھی میں پانی پیتی ہوں تو اس کے اندر مجھے پانی کے اندر ٹیسٹ نہیں آتا تو یہ صورتحال ہے باقی کیسز کی حد تک جو ہے اپ ڈیٹ جو ہے وہ مزید جو ہے آپ کو یہ دیں کہ وہ ہماری جو اپیل ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے اتراز لگتے ہیں جیسے پینڈنگ کیا جاتا ہے خان صاحب کی سزاؤں کے حوالے سے یا جیسے ان کی درخواستیں ڈیلے کیا جاتا ہے وہ ٹیکٹس تو جاری ہی جاری ہے اس کے اوپر ہم برپور طریقے سے مزید جو ہے آواز اٹھائیں گے اور آواز اٹھانا ہمارا حق ہے جو آئین پاکستان ہمیں دیتا ہے دھاندلی کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں فارم فورٹی فائیو کے مطابق ہم جیت چکے ہیں اور دھاندلی کے ذریعے ایسے لوگوں کو نافذ کیا جا رہا ہے جو کہ کرپٹ ہیں جو کہ چور ہیں جن کو پہلے نافذ کر کے پرفارمنس ان کی دیکھ لیا ہے اب جو دلوں کا وزیر اعظم ہے جس نے پوری دنیا میں مسلمانوں کا مقدمہ لڑا جس کی بدولت پاکستان آگے جا سکتا ہے اس کی اوپر جھوٹے مقدمات بنا کر اسے اندر ڈال دیا گیا ہے اور اس کے کیسز فکس نہیں کیے جا رہے آج بھی اگر وہ ڈیل کرے اگر وہ کہے کہ میں absolutely not والا جملہ واپس لیتا ہوں میں کوئی لا قانونیت پر بات نہیں کرتا میں rule of law کی بات نہیں کرتا تو فوراں اسے نکال دیے جائے گا لیکن وہ ڈٹ کے کھڑا ہے آپ کے لیے کھڑا ہے اس قوم کی ازادی کے لیے کھڑا ہے اور آخری سانس تک جیسے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے لڑ رہا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم بھی آخری سانس تک اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے اور اس کا ساتھ دیں گے بی بی نے ایک بات کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے فوراں سے پہلے اڈیالا جیل شفٹ کیا جائے ان کو یہ خدشات ہے کہ خان صاحب کو بھی بنی گالا سب جیل میں لائے جائے گا اور پھر قوم کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ خان صاحب نے ڈیل کر دی ہے تو انہوں نے یہ بتایا ہے قوم کو اگاہ بھی کیا ہے اور ہم لیگلی بھی اس پہ جا رہے ہیں کہ بی بی اور خان صاحب دونوں کو اڈیالا جیل میں رکھا جائے اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو انصاف پر مبنی فیصلے کریں بہت شکریہ